بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا وائرس کے بارے میں کچھ باتیں اسلام سے متعلق ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا کچھ غلط فہمیاں ہیں وہ دور کروں گا اور یہ ویڈیو آپ کے لئے دیکھنا نہایت اہم اور ضروری ہے سب سے پہلی بات یہ ہے میں اس میں آپ کو دعا بھی بتاؤں گا اس سے بچنے کی کیا دعا ہے وغیر وغیرہ تدابیر احتیاطی تدابیر وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا سب سے پہلی بات یہ سمجھئے گا آج کر لیکھ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ فلاں بزرک نے خواب دیکھا تھا کرونا وائرس کہتا ہے کہ دیکھئے میں صرف انہی لوگوں کو آؤں گا جو اسلام نہیں لائے ہیں یا پھر جو اسلام لائے ہیں لیکن نماز وغیرہ نہیں پڑھتے ہیں ان پہ آؤں گا وغیرہ وغیرہ خواب صرف نبیوں کے جو خواب ہیں وہی حجت ہیں اس کے علاوہ چاہے وہ کتنے بھی بڑے ولی اللہ ہو جائیں ان کے خواب کی کوئی بنیاد نہیں بن سکتی خواب اسلام میں حجت ہے ہی نہیں نبیوں کے خواب وہ تو حجت ہے ہی وہ تو کیونکہ وحی کے درجیم ہے وہ الگ مسئلہ ہے عام لوگوں کے خواب کا کوئی اعتبار نہیں ہے ایک چیز اور بتا دیتا ہوں جب اللہ کی رحمت کہیں آتی ہے کفر اور اسلام کا وہاں امتیاز نہیں کیا جاتا ہے اللہ کی رحمت سے سارے کے سارے فائدہ اٹھاتے ہیں بارش کہیں ہوتی ہے اللہ کی رحمت ہے جہاں بارش ہوتی ہے چاہے کفر ہو یا ایمان والے ہوں سب برابر اس میں حصے دار ہوتے ہیں سب کو اس سے فائدہ ملتا ہے ایسے ہی اللہ کا عذاب جب آ جائے اللہ کا کہیں پر قہر آ جائے وہاں پر بھی اللہ تعالی کفر اور اسلام میں امتیاز نہیں کرتا ہے سب کوئی اقصہ دیکھتا ہے کسی گاؤں میں صرف ایک بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والا تھا اور پورے گاؤں والے جو ہے کفر پہ لگے ہوئے تھے اگر وہاں عذاب آتا ہے سارے کے سارے یہ اللہ والا بھی ان کے ساتھ اس عذاب میں مبتلا ہو جائے گا اس عذاب میں وہ بھی چلا جائے گا ٹوب جائے گا اس لئے اس غلط فہمی میں مت رہیے کہ ہم اہل ایمان ہیں تو ہمیں جو ہے یہ بیماریاں نقصان نہیں کریں گی یاد رکھئے کہ اللہ کا اگر عذاب آئے گا سب پکڑے جائیں گے کس کورونا وائرس سے بچنے کے لئے آپ جو ہے حکومت کی طرف سے جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں حکومت کا ساتھ دیں اور اس کے ساتھ جو ہے اس سے جو بچنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جو اس سے بچانے کے لئے لوگوں کو کہا جاتا ہے اس پہ بھی آپ جو ہے ساتھ دیں حکومت کا کیونکہ یہ وائرس زیادہ پھیل نہ پائی ورنہ پھر نقصان ہوتا ہے سب کا نقصان ہوگا جہاں تک مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی بات ہے آپ مسجد ضرور جائیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وبائیں پھیلتی تھی اور جو ہے عجیب و غریب بیماریاں پھیلتی تھی جس سے جو ہے پورے قوم کے قوم پوری بستی کی بستی نیز تو نابود ہو جاتی تھی پوری بستی ختم ہو جاتی تھی ایک ایک شہر بلکل ختم ہو جاتا تھا اس وقت بھی جو ہے مسجد بند نہیں ہوتی تھی مسجد چالو رہتی تھی ایسی صورت میں سنتیں وغیرہ سب گھر پہ پڑھیں وضو وغیرہ سب کریں صرف جائیں جماعت کے وقت میں فوراں فرد نماز پڑھیں پھر آ جائیں واپس اتنا کریں مسجد بند کرنے کی بلکل اجازت نہیں ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ذکر و اذکار گھر میں صفائی صاف سترائی بلکل کریں اسلام کہتا بھی یہ ہے کہ جو ہے آدھا اسلام جو ہے آدھا ایمان وہ صفائی سترائی میں ہے اس لئے اس کا بھی مکمل خیال رکھیں اور یہ دعا جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر کسی کو آپ دیکھیں چاہے موبائل پہ دیکھیں کہیں پر بھی دیکھیں کسی کو یہ وائرس جو ہے لگ چکا ہے اس سے اس کو نقصان ہو رہا ہے بیمار ہو چکا ہے وہ اس وائرس کی وجہ سے تو آپ اس کو دیکھتا ہے فوراں یہ دعا پڑھ لیں کہ اس دعا کو ضرور پڑھ لیا کریں اتنا یقین کے ساتھ پڑھیں کیونکہ اصل یقین ہے یقین آج ہم لوگوں کی بہت جو ہے مطلب گلت دشاں پہ جا رہے ہیں ہم یقین ہی نہیں ہیں اب کیا ہوگا یقین نہایت ضروری ہے یقین کے ساتھ پڑھیں حدیث میں آیا بھی ہے کہ اگر کوئی کسی مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیتا ہے دل ہی دل میں پڑھ لیتا ہے تو پھر سمجھئے کہ وہ بیماری جس کو دیکھ کر پڑھا تھا وہ بیماری اس پڑھنے والے کو کبھی بھی نہیں لگ سکتی ٹھیک ہے اور اگر ابھی جو ہے کسی کو دیکھے بھی نہیں ہیں لیکن آپ اس دعا کا ورد کریں جس کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ اس کی وجہ سے بھی جو ہے آپ اس وائرس سے محفوظ رہیں گے اور اس دعا وہ دعا میں بتا دیتا ہوں آپ کو اللہم انی اعود بکا من البروطی والجدامی والجنونی ومن سیئی الاسقام چھوٹی سے دعا ہے اس کو یاد کر لیں بار بار پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ اس سے بھی جو ہے آپ ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے معمون ہو جائیں گے اور رہی جہاں تک آج کل دیکھیں ہوں گے سوشیل میڈیا کے زمانہ ہے گائے کا پیشاب پی رہے ہیں گائے کے پیشاب میں سمجھتے ہیں کہ اس وائرس کا علاج ہے یاد رکھے گا کسی بھی حرام چیز میں کبھی علاج نہیں ہے کوئی علاج نہیں ہے اور رہی یہ بات کہتے ہیں کہ ارے یہ فائدہ ہے فائدے سے زیادہ نقصان ہے یہ دیکھو ہر چیز میں آپ اپنا پیشاب کہتے ہیں کہ اس میں فائدہ فائدہ ارے جب آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں گے خود اپنے پیشاب کے بارے میں ان سے کہیے کہ انسان کے پیشاب کیسا ہے بتائیں گے کہ دیکھو دیکھو یہ بھی فائدے ہیں انسانی پیشاب میں فائدے بھی ہیں نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے گائے کا پیشاب پی رہے ہیں اسی طرح انسان کے پیشاب میں بھی فائدہ ہے اس کو پی لیجے نا کیوں نہیں پیتے اس کو گائے کا پیشاب تو پتا چلا کہ بھائی فائدہ یہاں دیکھنے کا نہیں ہے فائدے سے زیادہ نقصان ہے اسی لئے اسلام نے اسے حرام بھی قرار دیا ہے اور پیشاب چاہے اپنا ہو یا کسی جانور کا بلکل قطعی حرام ہے اس کا پینا بلکل حرام اسی لئے اس چکر میں مت رہیے گا ورنہ آپ بھی اندھے بن کے رہ جائیں گے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا کرے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈ سپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈ سپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں